ایک ایک کر کے سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے شریک چوہے میں آصف علی زرداری کمان و قدمات سے سرخ روح ہو کر نکلے ہیں آصف علی زرداری کو گیارہ سال تک اسیر رکھا گیا مگر ان پر لگنے والا کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا اور ہر عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا راولپنڈی کی احتساب عدالت نے آخری مقدمے میں آصف علی زرداری کو رہا کر دیا فوجی آمیر پرویز مشرف نے آصف علی زرداری پر غیر قانونی اساسے بنانے کا الزام لگا کر نیب میں ریفرنس دائر کیا تھا اس سے پہلے انیس سو ستانوے میں آصف علی زرداری پر ایسی ایس گول ٹیکنا ریفرنس دائر کیا گیا جس میں عدالت نے انہیں بری کیا ای آر وائی گولز ریفرنس میں بھی آصف علی زرداری پر عدالتوں میں تمام الزامات غلط ثابت ہوئے عوامی کریکٹر سکین کیس میں بھی آصف علی زرداری بے گناہ ثابت ہوئے اور عدالت نے انہیں باعثت بری کیا آصف علی زرداری کو سویس عدالت بھی ایک کیس میں باعثت بری کر چکی ہے یہ کیس بھی اس وقت کی حکومت پاکستان نے دائر کیا تھا آصف علی زرداری عدالتوں کا سامنا کرنے کے بعد آج تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہیں ان کے خلاف سالحہ سال سے جاری پروپیگنڈا غلط ثابت ہوا آصف علی زرداری نے گیارہ سال قیدوبند کی صحبتیں بھی برداشت کی